مگر بابر شیر کی آواز اللہ کے بغیر کوئی نہیں دبا سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے 59 کروڑ کا جب سکیم نکل آیا تو تب ہی لوگ آئے انہوں نے بولا کہ بابر شیر نے ایسا کیا ہے میں ایک چیز بتاؤں گا جب پہلے 59 کروڑ روپیہ گھٹالا تھا پہلے میڈیا والوں کو کام وہ کرنا چاہے میڈیا والوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہے یہ بتاؤ وہ چار سال آٹھ سال پانچ سال سے کہاں تھے وہ کسی کے پاس گئے وہ قانون کے پاس گئے یہ ایک ساجش تھی چال تھی میرے خلاف دبانے کی کوشت کر رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باز بائٹس اس وقت ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان ہے پیرزادہ محمد شفیق ارف بابر شیر جن پر کچھ دن پہلے ایک الیگیشنز لگائی گئی تھی کہ انہوں نے لوگوں کو ٹھگا ہے آج انہی سے جانیں گے کہ کیا وہ بات صحیح ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کا خیار ملکم کرتے ہیں ہماری چینل پر آپ مجھے یہ چیز بتائیے کہ آپ یہ الیگیشنز لگائی گئی تھی کہ آپ نے جو ہے لوگوں کو ٹھگا ہے ان سے پینسے لیے ہے جوبز دیں گے ہم یہ سب کے لیے کچھ لوگ جو ہے پریس کال نہیں آئے پروٹیسٹ کرنے کے لیے اس میں کتنی سچائی ہے میڈم یہ سرہ سر جھوٹ ہے اس کے لیے قانون فیصلہ کریں گے سچ کیا ہے جوٹ کیا ہے دودھ کا دودھ پانی کا الگ ہو جائے گئے مگر ایک ساجس تھی مجھے بتاؤ میڈم میں ایک چیز بتاؤں گا آدھا بول رہے آٹھ سال سے آدھا بول رہے چار سال سے آدھے بول رہے تین سال سے اگر یہ گینگ نہیں تھا ایک دن یا دو دن میں سب کیوں آگئے کیا میں فرار تھا تب ہی انہوں نے میرے خلاف یہ کیا ہے یہ ایک ساجس تھی میرے خلاف بابر شہر نے چوڑیا نہیں پہنائی بابر شہر نے گڑیا پہنائی بابر شہر اس بات ان سے ڈرنے والا نہیں ہے نہ بابر شہر باغ جانے والا ہے بابر شہر جمع کشمیر کا رہنے والا ہے جمع کشمیر میں رہے گا میں کبھی باغ نہیں جاؤں گا آپ کو لگتا ہے فکٹی نائن کروڑ کا جب سکیم نکل آیا تو تب ہی لوگ آئے انہوں نے بولا کہ بابر شہر نے ایسا کیا ہے میں ایک چیز بتاؤں گا جب پہلے فکٹی نائن کروڑ روپیہ گھٹالا تھا پہلے میڈیا والوں کو کام وہ کرنا چاہے میڈیا والوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہے کہ لوگ ان کو عزت اچھالنا چاہے یہ ایک ساجس تھی میرے خلاف لیکن اگر میڈیا والوں کے پاس لوگ آتے ہیں ان کو تو کرنی ہے نا اگر یہ ساجس نہیں تھے یہاں کے ہمارے کم سے کم سینگلو کی تعداد ہماری میڈیا بھائی ہے یہ ایک بڑی ساجس تھے میرے خلاف دھرانے کی کوشش کر رہے ہیں بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں مارنے کی ساجس کر رہے ہیں تو بابر شہر اس باتوں پر ڈرنے والا نہیں ہے اس کے لئے کانون بیٹھے ہیں میرے لئے کانون ہے لیکن انہوں نے بیک سلپس بھی دکھائی ہے نا کہ آپ کے اکاؤنٹ کی کیا وہ جھوٹ ہے وہ تو کانون فیصلہ کریں گے آپ تو جائس صاحب نہیں بیٹھے ہیں تو اس کے لئے جائس صاحب بیٹھے ہیں میں نے چاک دیا یا نہیں دیا اس کے لئے جائس صاحب بیٹھے ہیں وہ فیصلہ کریں گے میں نے کسی کو چاک نہیں دیا تھا یہ سارا سار بنیاد الزام ہے میرے پر یہ تو اس کے لئے جائس صاحب بیٹھے ہیں اس کے لئے ہمارا جینڈ کے پولیس ہمارا اچھا کام کر رہے ہیں اس کے لئے ہمارا جینڈ کے پولیس ان سے آپ نے بات کرنے کی کوشش کی جو پروٹیسٹ کرنے آئے تھے نہیں نہیں انہوں نے نہیں کیا میرے کے ساتھ بات نہ آئے میرے پاس میں چھبیس گھنٹے صبح گھر سے نکلتا ہوں شام کو لوگوں کو پتا ہے کہاں ہے بابرشیر نہ دائیں ہیں پیسو نہ بائیں ہیں پیسو اگر میں چور ہوں میرے پیچھے چار چار تیہیں تو پیسو تھے میں اکیلے چلتا ہوں میں اکیلے چلتا ہوں میڑ میں ایک چیز بتاؤں گا جو پیڑ پھال دینے والا ہے اس کو گھرانی کی کوشش کرتے ہیں ان گنے چنے آدمیوں کو ان کو پتا ہے بابرشیر کو پورے ہندوستان کے لوگ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں چاہے اس میں ہندو ہو مسلم ہو سیکھو عیسائی ہو میں سبوں کے لئے لڑ رہا ہوں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بابرشیر کی آواز دبانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر بابرشیر کی آواز اللہ کے بغیر کوئی نہیں دبا سکتے ہیں بابرشیر ڈرنے والا نہیں ہے نہ جھکنے والا نہ بکنے والا نہ تھکنے والا میرے لئے ایک قانون ہے سب سے پہلے بڑا قانون ہے اللہ تعالیٰ کا قانون وہ جلد سے جلد پیسلہ دیں گے اس کے بعد ہمارا ہندوستان کا قانون وہ جلد سے جلد پیسلہ دیں گے لیکن ان لوگوں نے جو سلپس دکھائی انہوں نے یہ بھی الیگیشنز لگائے کہ آپ نے ان کو بولا تھا ہم آپ کو جوبز پروائیڈ کریں گے نام سے وہ کہاں سے لائی میڈم میں ایک چیز بتاؤں گا اگر انہوں نے اس سلپے دکھائی چیکیں دکھائی وہ سرسر گلت ہے مگر مجھے یہ بتاؤ وہ چار سال آٹھ سال پانچ سال سے کہاں تھی وہ کسی کے پاس گئے وہ قانون کے پاس گئے یہ ایک ساجس تھی چال تھی میرے خلاب دبانی کی کوشش کر رہے ہیں بابرشیر اس بات پہ ڈرنے والا نہیں ہے نہ جھکنے والا آپ نے میڈیا پرسنز پہ جرنلسٹ پہ بھی الگیشنز لگائی ہے کہ وہ پانچ پانچ سو روپے لے کے بائٹس لیتے ہیں میڈم میں ایک چیز بتاؤں گا چاہے انہوں نے لیا یا نہیں لیا یہ بات منی میں بتاؤں گا بھی جس گھر کو آگ لگتے ہیں وہ دوسرے گھر کو آگ دوسرے گھر کو آگ لگاتے ہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ جرنلسٹ کا کام ہے پہلے فیفٹی نائن کارور سکیم کو ریکارڈ کرے لیکن ہم نے وہ بھی کیا لیکن جب پرسو آپ کے خلاف الگیشن چاہیے ہمیں وہ بھی تو ریکارڈ کرنا تھا اس پر کام کرنا چاہیے وہ تو اس کے لئے سائبر پولیس ہے نہیں نہیں جو فیفٹی نائن کروڑ روپیہ ہے نا پہلے اس پر کام کرنا چاہیے میں تو ویجے مالیاں نہیں میں باگ کر جاؤں گا ببرشیر جمہ کشمیر کا رہنے والا جمہ کشمیر میں رہیں گے اس پر کام کرنا چاہیے جو دو ڈیریکٹر ہیں بھاگ کر گئے اگر میڈیا والے انصاف دیر رہی ہے پہلے ان کو لاؤنا ڈیریکٹر ان کو لوگوں کو پیسے دلواؤ ان سٹھ کروڑ روپیہ لوگوں کو دلواؤں جنہوں نے زمین بیجا ہے جنہوں نے زیورات بیجا ہے جنہوں نے لون نکالا ان گریب لوگوں کو پیسے دلواؤں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک غلط الزامات لگائے گئے کہ آپ نے پیسے ہڑ پہ ہے لوگوں کو ٹھاگا ہے آپ نے ان سے بات کرنے کی کیوں نیگوشش کی میں کس لئے بات کروں گا کیونکہ انہوں نے آپ کی عزت تو اچھا لیا نا تو میں نے کون ان کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے میں کیوں جاؤں گا ان کے پاس یہ چال تھی نا یہ ہو سکے وہ آدمی مجھے مار بھی سکتے ہیں جنہوں نے میرے خلاف بیان دیا ہے کیا اللہ بچائے کتنے آدمی انہیں میرے خلاف کیا ایک دن دو دن میں کیوں سب آگئے اگر چال نہیں تھے میرے خلاف چار سال آٹھ سال پانچ سال تین سال کہاں تھے ان کو میں کون ان کے طریقے سے سبق سکھاؤں گا کانون پھر کس لئے کانون ہے ادھر میڈیا تو کانون نہیں ہے اس کے لئے ہمارے کانون ہے جیسا بیٹھے ہیں وہی فیصلہ کریں گے ہمارا کام ہے لوگوں تک بات پہنچانا لوگوں تک وہ بات پہنچانا چاہے رجوری میں تین سیولینوں کی کلنگ ہو رہی ہے کل ہمارا ایک ایس 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 بی صاحب ان کو مارا گیا وہ بات آگے پہنچانا چاہے ان کی آواز اٹھانا چاہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہے وہ بھی ہم نے اٹھائی پندرہ لاکھ بچے ڈرگز کر رہے ہیں کیا آج اس کے لئے کوئی انصاف مر رہا ہے میں ایک چیز بتاؤں گا میڈم آپ کے جو ماں باپ ہے انہوں نے کتنا محنت کیا آپ کے لئے پڑھایا چاہے زمین بیجایا کچھ بھی کیا مزدوری کیا آپ کو پڑھایا آپ کی روزگار کہاں ہے اس لئے پڑھایا آپ کو آپ ہماری بیٹی ہے آپ کو روزگار ملنا چاہے یہ ایسے نہیں کرنا چاہے لوگوں کے عزت اچھالنا چاہے اس کے لئے کانون بیٹھے لوگوں کے ساتھ میں ایک چیز بتاؤں گا ہماری بجلی بل آٹھ ہٹھ ہزار چار چار ہزار تین تین ہزار آ رہے ہیں کیا اس پر بات کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں لائٹ مل رہے ہیں لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں یہاں راشن دس کلو چاول پہلے ملتا تھا آج پانچ کلو چاول ملتا ہے ہماری راشن گاٹوں پر چینی ملتا ہے مٹی کا تیل وہ بھی بند کیا گریب مظلوم لوگ سفر کر رہے ہیں اس پر بات کرنا چاہے کیجوے لیپر ڈیلویجر سڑکوں پر اس پر بات کرنا چاہے ہمارا ایس پیو گرگر کے ٹھوگرے کھا رہے ہیں اس پر بات کرنا چاہے ہمارا جینڈ کے پلیس جو ہماری شان ہے ہماری جان ہے کیا آپ لوگوں نے کہی بات کیا جینڈ کے پلیس کے ساتھ کتنا نائنسابی ہو رہی ہے بات تو ہم ہر کسی چیز پر کرنا چاہے یہ بات پورے کرنے دو جینڈ کے پلیس کے ساتھ کتنا نائنسابی ہو رہی ہے جیسے آرمی والوں کو فیسٹی ملتے ہیں بیسو والوں کو ملتا ہے یا سیارپی والوں کو ملتا ہے ہمارے جینڈ کے پلیس کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں ان کو سترہ ہزار کیوں نہیں ایرسکلونس دے رہے ہیں ان کو جی پی فانڈ کیوں نہیں ٹائم پر دے رہے ہیں ان کو پروموشن کیوں نہیں ٹائم پر ہو رہے ہیں یہ ہمارا جینڈ کے پلیس ہماری شان ہے ہماری جان ہے جینڈ کے پلیس ہمارا اچھا کام کر رہے ہیں اس وقت پہلے ایلیکیشنز کی بات کریں وہ اس کے لئے کام کریں گے اگر میں میں گلت ہوں اس کے لئے مجھے کانوں سزا دیں گے اس پر بھی بات کرنا چاہیے آپ نے کل آپ نے کل ایک انٹرویو دیا تھا کہ میں اپنے ہوش میں نہیں تھا جب میں نے جرنلسٹس پر بات اٹھائی اگر آپ بولتے ہیں کہ میں ایک ذمہ داری شہری ہوں جب آپ ہوش میں نہیں آپ جرنلسٹس سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ان کے سامنے جب لوگ اپنی پکار لے کے آتا ہے ان کو تو وہ چیزیں ریکارڈ کرنی ہے اس نے جرنلزم پڑھ لیا اس کو سنجھ سمجھ کے بات کرنا چاہے کسی کا عزت خراب نہیں کرنا چاہے لیکن عزت تو خراب نہیں کی وہ لوگ آئے تھے وہاں پر تو ان کو وہ تو ریکارڈ کرنا تھا ان کے لوگوں تک پہنچانا تھا میں ایک چیز بتاؤں گا میڈم میں ایک چیز بتاؤں گا مجھے اس ٹائم اتنا گسے میں تھا میری بیٹی کو ایکزام تھا انہی کی قسمیں کھا رہا ہوں وہ گھر سے باہر نہیں نکلی ہے ایکزام دینے کے لیے میرے بچے گھر سے نہیں نکلے اگر ان کے پاس بچے ہیں جنہوں نے یہ اپلوڈ کیا ہے ان کو درد آئیں گے وہ بال بچے کے بغیر ہے لیکن میری بات اب سنیں آپ بول رہے ہیں جنہوں نے ریکارڈ کیا ہے اگر لوگ پریس کال نہیں آئے ان کو تو ریکارڈ کرنی تھی نا وہ چیز وہ تو ایسے نہیں وہ چھوڑ سکتے دون طرف سٹوری چلانا چاہیے تب ہی تو ہم آپ کے پاس بھی آئے ہیں کب آئے اس وقت اس وقت آج کتنا دن ہوگی ہم نے آپ کو کال بھی کیا ہم نے آپ کو آپ سے کنٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کی لیکن آپ نے شاید آپ مصروفیت کی وجہ سے نہیں اٹھا کرنا چاہے یہ تو میڈیا کا کام نہیں ہے کسی کا لین دینے تھے اس پر پریس کال نہیں آئیں گے کسی کا عزت خراب کریں گے اس کے لئے کانون بیٹھے لیکن ہم نے تب سے آپ سے کنٹیکٹ کرنے کی آپ تو کسی کا پیسہ نہیں دلا سکتے اس کے لئے کانون دلا سکتے اس کے لئے کانون بیٹھتے ہمارا کانون اچھا کام کر رہے ہیں کیا کچھ میسیج رہے گی ان لوگوں کے لئے جو آپ کے لئے ایلیگیشنز آپ کا یہ کہنا ہے کہ بے بنیاد ایلیگیشنز لگائی گئی ان کے لئے آپ کی کیا میسیج ہے جنہوں نے یہ میسیج لگائی سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ پر فیصلہ چھوڑا ہے میرے لئے اللہ ہی کافی ہے میں کسی کا بھیک نہیں مانگوں گا میرے لئے چھوڑو میں نے گلتی کیا ہے میرے لئے اللہ ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے اور اس کے بعد ہمارا ہندوستان کا قانون ان کو سزا ضرور دیں گے آپ کا بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ پیر زیادہ محمد شفی عرف ببر شیر جن سے آپ نے سنا کہ ان کا یہ بیان ہے کہ جو بھی ایلیگیشنز ان پر لگائی گئی ہے وہ پوری بے بنیاد ہے اور یہ جو ہے ان پر قانونی کاروائی بھی کریں گے آپ دیکھتے رہیے بز بائٹس مسرور قیوم کے ساتھ اللہ حافظ